رات کے دس پچے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درش شہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کابینہ نے حکومت کے سو روزہ منصوبے پر عمل درامت یقینی بنانے کے لئے مختلف کمیٹیوں اور ٹاسک پورسز تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے چھے ملکوں کو خطوط لکھے ہیں جن میں ہولین میں توہین آمیس خاکوں سے متعلق مسلم ممالک کی ایک سا موقف اکتیار کرنے پر زور دیا گیا ہے پاکستان اور بھارت کے سن تاس بورٹر کمیشنرز متنازہ پن بچری منصوبوں پر کل لاہور میں مذاکرات کریں گے کراکورم میراثن چالنج میں شرکت کے لئے چوبیس ملکوں سے پینتیس عالمی رنرز پاکستان پہنچ گئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا جس میں حکومت کے سو روزہ منصوبے پر عمل درامت یقینی منانی کے لئے مختلف کمیٹیاں اور ٹاسک پورسز تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا یہ بات اطلاع تو نشات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے کابینہ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی وفاقی وزیر نے کہا کہ قومی اعتصاب بیوروں کے قوانین میں ترامیم کی جائیں گی تاکہ ادارے کو موثر بنایا جا سکے اور شہری قوانین میں بھی ضروری ترامیم کی جائیں گی تاکہ خواتین کا جاداد میں حصہ اور مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر جیسے مسائل حل کیے جائیں انہوں نے کہا کہ انصداد دہشتگردی کے قانون کو بھی مزید فال بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایک کرون نوکریوں کی فراہمی اور پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے حکمتی وعدے پورے کرنے کے لیے ٹاکس فورسس قائم کی گئی ہیں وزیر اطلاع نے کہا کہ وزیراعظم ہر پندرہ روز کے بعد ان ٹاکس فورسس کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے انہوں نے کہا کہ کابینہ نے ساگڑار کے خلاف منی نانڈرنگ کیس میں مبینہ طور پر ملافظ ہونے پر نیشنل بینک کے صدر سعید احمد کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے محلیاتی تبدیلی کے مشیر امین اسلم نے کہا کہ خیبر پختون کا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ایک ارب درخت لگانے کی سونامی مہم کی طرز پر ملک بھر میں دس ارب درخت لگانے کی مہم شروع کی جائے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہالن میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کے خراب مسلم ممہ کا یقصہ موقع تیار کرنے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے چھے ممالک کو مراسلے لکھے ہیں آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مراسلہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کو بھی بھیجا گیا ہے جس میں اس معاملے پر تنظیم کے نمائندوں کی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلانے کو کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ معاملہ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل اور دیگر مطالقہ فورموں کے ساتھ بھی اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس کے موقع پر وزرائی خارجہ کی کانسل کے اجلاس میں بھی اٹھایا جائے گا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جمہوریت پسند ہونے کے ناتے وہ اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس آزادی کی کچھ حدود ہونی چاہیے جنہیں پار نہیں کیا جانا چاہیے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ہالنڈ کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کیا اور انہیں اس معاملے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے جذبات سے آگا کیا انہوں نے کہا کہ ہالنڈ کے وزیر خارجہ نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی حکومت کا خاکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک فرد کی کارستانی ہے ادھر پاکستان اور ترکی نے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا مسئلہ او آئی سی کے ذریعے یک آواز ہو کر ہالنڈ کی حکومت کے ساتھ اٹھانے پر اتفاق کیا ہے اس سلسلے میں اتفاق کر آئے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ترک ہم منصب میولد قواسکلوگلو کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاک ترک تعلقات باہمی مفاد کی سٹریٹیجک شراکتداری میں تبدیل ہو چکے ہیں میولد نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ قریبی اور دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اثار کیا وزیر اطلاعات و نشہ چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں غیر ملکی ذرائع بلاک کی سہولت اور آسان راجسائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقتماعات کرے گی انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات میں ایک اچلاس کی صدارت کرتے ہوئی کہی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان منفرد ثقافتی وسارت وراست سے مال امال ہے اور ذرائع بلاک سیاست کے امکانات کو فروغ دینے اور ملک کی ثقافت کو اجاغر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے بھارت کے وارٹر کمیشنر سپی کے سکسینہ کی قیادت میں بھارت کا نور اکنی وفت آج شام واہگاب آرڈر کے ذریعے لاہور پہنچا پاکستان کے انڈس وارٹر کمیشنر سید مہر علی شاہ کی قیادت میں پاکستانی وفت سے کل لاہور میں مذاکرات کرے گا مذاکرات کے دوران پاکستان بھارت کی جانب سے دریائے چناب کی دو مختلف نیروں پر ایک ہزار میگا وارٹ پاکل ڈل اور اٹالیس میگا وارٹ لور کلنائی پن بجلی منصوبوں کی تعمیر پر اپنے شدید تحفظات ظاہر کرے گا کل منعقد ہونے والی کراکرم میراتن چالنج میں شرکت کے لیے چوبیس ملکوں سے پینتیس عالمی رنرز پاکستان پہنچ گئے ہیں پاک فضائیہ کی نلتر ائر بیس پہنچنے پر شمالی کمان کے ائر آفیسر کمانڈنگ ائر کمانڈ سرفراز خان نے ان کا استقبال کیا منفرد میراتن چالنج ستے سمندر سے گیارہ ہزار تین سو فٹ کی بلندی پر گلگت کی وادیے نلتر میں ہوگی اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہراس ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیجئے